بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بانی پیجن سپورٹس لالہ عبد المعددوان پروگرام شوک لیے جلال پور بٹیاں سے براہ راست آپ کی خدمت میں یاد ہوں دوستو جیسا کہ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ صبح ہم گجرات سے فیصلہ بات کے لیے روانہ ہوئے اکثر جب بھی میرا گزر اس گزرگاہ سے ہوتا ہے اور ہم گجرات سے وایا مانو چک نیر اسی طرح ایڈ کادراباد سے ہوتے ہوئے جلال پور بٹیاں سے ہوتے ہوئے پنڈی بٹیاں سے ہوتے ہوئے فیصلہ بات کی طرف جاتے ہیں آج بھی میں فیصلہ بات میں شام کو فیصلہ بات پننگ پرائنگ اسوسییشن کے بڑے مترک رکن اسطاد رانہ منہ اسطاد باہو اجاز اسی طرح ان کے تمام دوستوں کی خطوصی دعوت پر آج ان کی تقریبے تقسیم میں انعامات ہونے جارہی ہے اس سلسلہ میں ہم فیصلہ بات جارہے ہیں تو دوستو آپ میری بائیں طرف جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں جرال پور بٹیاں سے ہی تعلق اور شوک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میاں صاحب گزشتہ کئی سالوں سے اس شوک سے منسلک ہیں تو دوستو میں نے آج بہتر سمجھا کہ ان علاقوں میں اگر بٹیاں کی بات کی جائے تو دو نسلوں نے بڑی مطلب ہے وہاں سے وہ بشہر ہوئی ہیں ایک بادشاہ نسل کے کبوتر اور اسی طرح اگلاکھے کبوتر تو دوستو پروگرام شوک میں میاں صاحب اسلام علیکم بہت مہربانی میاں صاحب اور دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جب بھی جہاں سے گزرا ہوں میری ایک آواز پر میاں صاحب نے لبیک کہی ہے اور یہی ان کی خوبی بھی ہے تو میں نے ایک دفعہ ان کے گھر یہ کبوتر دیکھے تھے تو میرے دل میں یہ بڑی چاہت تھی کہ میں آپ لوگوں کے لیے آپ کو وہ شوق دکھاؤں جو بڑا نایاب بیسے تو کمام دوست میرا خیال میں اس وقت پاکستان میں جتنی بریڈیں پائی جاتی ہیں جن میں کسوری بریڈ کے کبوتر ہیں لاوری ہیں سیال پھوٹی ہیں اس طرح بریڈی بڑی ہیں تو تمام لوگوں نے وہ کبوتر دیکھتے ہوئے مگر چند جس طرح میں آپ کو اس طرح پر مرہوں جن کا تعلق چک اناسی فیصلہ باد سے تھا ان کے اناسی والے کبوتر مجھے ایک نظر آئے اور مجھے ان میں ایک کچھ ان کے اناسی والے کبوتروں کی رنگت نظر آئی تو میں نے آپ کو ان کا شوق روائے تھا تو میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میاں صاحب کب سے آپ اس شوق سے منسلک ہیں کب سے آپ کو یہ شوق ہے میں تقریبا میں تقریبا کوئی پچیس سال سے پچیس شبی سال سے شوق کر رہا ہوں اور کبوتروں کا اور میں یہ ٹرنا میٹ بھی اڑواتا ہوں اور آپ نے یہ جوڑے جوڑے بھی رکھے میں اور انشاءاللہ میں ابھی جو یہ نیکس جو آرہا ہے جو پنجاب کے پاپ جو جتنے میں ان میں بھی حصہ لوں گا اور انشاءاللہ پر پور حصہ لوں گا اور سارے دوست سے تاون کی یہ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ سارے بار چاڑ کر حصہ لیں جتنے بھی یہ ٹرنا میں ٹوڑ رہے ہیں صاحب شفاق ان کے لئے آپ پوری کوشش کریں جہاں بھی جو بھی بندہ جہاں بھی شوق کر رہا ہے تو ساروں کے ساتھ تاون کریں اور تاکہ شوق کو آگے لے کے جائیں ہم انشاءاللہ اللہ بار تو دوستو جلال پر بڑیاں کی کبوتر پروری کا اگر میرا ایک چھوڑا سا مشاہدہ یہاں ہے یہاں سے تھوڑا سے چند کلومیٹر کے پاسٹے پر کورٹ پہلوان واقع ہے اور وہاں سے میں اگر چودی عظر کا خرصکرہ نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری گھٹگو جو ہے وہ نامکمل ہوگی گزشتہ کئی سالوں سے اس شت نے استاد زیاد حسن خان آپ پپنا جو کہ استاد محمد حکمالان کیلئے خیل آپ پپنا کے بتیجے ہیں ان کے وہ شگر بھی آپ نے کچھ حصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بقیدہ ان کو اپنی شگردی میں دیا اور انہی کی رانوائی میں وہ اچھا شوق بھی کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جرالپور بڑیاں سے ہی استاد میاں بھوٹا وہ بھی ان کا بھی اپنا اس کھیل میں ایک مقام ہے اور ہمارے گجرات کے بیزلہ میں بھی جا کے اکثر انہوں نے اپنے مزاہرہ کی ہے تو آئیے دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں میں یہ کبوتر کا شوق آپ کو میاں صاحب ہی کروائیں گے مگر میرا یہ دل چاہ رہا ہے اس کبوتر کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس کی انوکھا پن کو دیکھ کر میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے آت سے آپ کو یہ کبوتر دکھاؤں کیونکہ میں اس فند سے وابستہ نہیں ہوں اس لیے مجھے تو کبوتر پکڑنا بھی نہیں ہے سید اکت اگر آپ کو بتاؤں تو میں صرف اس لیے میاں صاحب کے آت سے لیا ہے تلو یہ بھی میری اگیاد بن جائے کہ پیجن سپورٹس میکزین کے پلیٹ فارم سے دوستو یا اگر آپ اس کبوتر کے جسم پر غور کریں میں صرف آپ کو اس کا جسم دکھا رہا ہوں باقی اس کے پوائنٹس میں ہیں وہ میاں صاحب آپ کو اس کا شوق کروائیں گے میاں صاحب اس کا کندہ دوستوں کو لکھائیں دوسرا کندہ میاں صاحب دوسرا کندہ دکھائیں تو دوستو اگر آپ میں ہیرے کو کہوں گا کہ کیمرہ جو ہے وہ آخری تین کلیوں پہ لے کے جائے آخری تین کلیاں میاں صاحب کو لیں آپ آخر یہ دوستو آٹھویں نوویں اور دسویں کلی اگر آپ اس کتر کی دیکھیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پروازی کبوتروں کی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے تو مطرپرور ازراد جو ہیں یا جو لوگ اس پند سے وابستہ ہیں یہ اس کی دو آپ کو میاں صاحب دکھا رہے ہیں میاں صاحب اس کے پنجے دکھائیں پیسی سے بیک سیٹ سے اس کے پنجے صحیح طرح تھا کہ پورے پنجے اس کے نظر ہیں نہیں نہیں اس طرح نہیں پیسی سے پھانا چلو تو دوستو خصوصا جو دوستے ہیں جو دوک شوک سے وابستہ ہیں لائٹ لکھ کرو یہ آتا رہنا لائٹ لکھ جائے وے پھانی ہے تو یہ اس کبوتر کے جسم جان کو اگر آپ دیکھیں تو دوستو یہ بادشاہ بریٹ کے وہ کبوتر کہ غالباً مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ساد میعابد بٹی مرہوم اللہ پاک انہیں کروڑا جنت نصیب کریں کہ ان کے گھر اس نسل نے بڑی دومچ آئی تھی اور میں نے وہ کبوتر ان کی وجودگی میں جس وقت وہ آیات تھے آج بھی اگر ٹائم ملا میں وعدہ نہیں کرتا ہوں اگر ٹائم ہمارے پاس ہوا کیونکہ ہم نے فیسٹ آباد جانا ہے اور فیسٹ آباد بھی جا کے آپ کو شوک کروانا ہے اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کو ان کی چھت سے بھی شوک کروائیں گے تو دوستو دیجئے میاں صاحب جو ہے آپ کے شوک کے لئے یہ لاکھے جو کبوتر ہیں یہ دوستو میرے ہاتھ میں جو آپ بریٹ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کا کلر دیکھیں تو آپ کو یہ شاہ سروں والا کلر لاغ رہا ہوگا مگر اس کی جو سرک کی سرکھائی ہے یہ گہری ہے اگر آپ دیکھیں تو جو بھی آپ کو نظر آرہے ہیں اگر آپ اس کا جسم دیکھیں یہ میں عیرہ آپ کو دکھائے تو یہ اگر آپ اس کی دم کو دیکھیں اس کی پروں کو دیکھیں اس کے جسم کو درہا گھوٹ سے دیکھیں تو یہ میاں صاحب آپ کو اس کا شوک کروائے ہیں میں صرف آپ کو اس کے پنجے دکھا رہا ہوں باقی شوک آپ کو اس کا میاں صاحب اس کا کندہ اس کی آنکھ اس کا دم خصوصی طور پر اگر نورتوں میں آگ دیرے ایک منٹ یہ اگر آپ اس کی دم کو دیکھیں یہ لیں میاں صاحب آپ یہ شوک کروائیں اس کا کندہ دکھانے دو دوستو یہ جس بریڈ کا شوک آپ کر رہے ہیں یہ میاں صاحب آپ جرالپور بٹیاں ان کے گاریے کبوتر ہیں اور یہ لاکھے کبوتر جو ہیں پنڈی بٹیاں کے بڑے مشہور کبوتر ہیں میاں صاحب سے یہ پہلے آپ شوک کر لیں انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے بھی کہ آپ کے پاس یہ کبوتر کا کندہ آپ دیکھ رہے ہیں استاد یہ بہت سارے دوست حباب ہیں دوستو میں تمام دوستوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں میں نے پہلے آتے سلام کیا بھی ہے اب اس کا جسم دکھائیں میاں صاحب پورا کبوتر ذرا یہ دکھائیں ذرا لائٹ میں رہیں تو دوستو اگر یہ آپ ان کبوتروں کی رنگت کو دیکھیں تو پنڈی بٹیاں کی یہ لاکھی بریڈ موسیقی موسیقی تو میاں صاحب آئے اور کبوتر شروع کرنے کے لئے لائے ہیں ہاں نہیں تو دوستو یہ تیسرا کبوتر میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ میاں صاحب سے پوچھنا ہے میاں صاحب یہ کونسی بریڈ ہے یہ بادشاہ اور لاکھوں کے کراس میں سے یہ دوستو اب میاں صاحب نے آپ کو ایک تیسری سنف میں آئے ان کی ایک کبوتر کی تیسری ایک نصر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ اور لاکھوں کی کراس سے یہ کبوتر نکل رہا ہے انتائی خوبصورت خوبصورت جسم کے عبالی سے بھی اور خوبصورتی کے عوالے سے خصوصاً اگر میں بات کروں تو ماشاءاللہ انتائی خوبصورت کبوتر یہ آپ کی آنکھ پہ رہے ہیں اس کا جسم اگر آپ دیکھیں انتائی خوبصورت ہے اگر دم کی بناوڑ اس کی دیکھیں آپ بہت خوبصورت کبوتر جی ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت کبوتر اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میرا سفر جو ہے میرا سفر کی تھکان جو ہے وہ اتر گئی ہے کہ میں نے آج آپ کو تین وہ کبوتر دکھائیں ہیں بڑے ماشاءاللہ شاندار باقی اس کبوتر کا شوق جو ہے وہ آپ کو میاں صاحب کرواتے ہیں ہلو پیر اٹھائی ہے ہوتے پر میاں صاحب اٹھائی ہے تو دوستو یہ لاکھے اور میاں صاحب کے گھر کے جو بادشاہ کبوتر ہیں اور لاکھے کبوتر ہیں ان کا یہ کراس میاں صاحب آپ کو لکھا رہے ہیں دوسری دکھو سانی اٹھائی تکر کھلو سکندہ کھلو تو دوستو یہ آپ میاں فیصل عباس بٹی کے گھر کے یہ کراس میں بنا ہوئے کبوتر ہے اٹھائی ہے ان کی لاکھی بریڑ کا اور بادشاہ بریڑ کا انتائی خوبصورت کبوتر یہ پنجے اگر آپ اس کے دیکھیں میاں صاحب آپ کو ایک دوسرے سٹائل میں اس کے پنجے دکھا رہے ہیں کھلے کرو تمہیں صاحب درہ پنجے ہمیں کھلے کرو کس کے کھلے کرو مسٹھی ہوگا مسٹھی ہوگا کھلو سکندہ کھلے کرو کامرہ پیشے کھالنا تو یہ دوسو یہ لاکھی اور بادشاہ بریڑ کراس کا یہ کبوتر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ اگر آپ اس کے پنجے دیکھیں میاں صاحب بھی آپ کو دکھا رہے تھے اس کے پنجوں پہ آپ گھور کریں یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا دل نہیں کر رہا ہے دوستو کہ میں اس کبوتر کو آپ اپنی سکرین سے میں جدا کروں تو میرے چانے والو میرے پیار کرنے والو تو میرے چانے والو میرے پیار کرنے والو تمام دوست اب آپ مجھے دیکھ بھی رہے تھے اور میں خصوصی بڑی مزدر ساتھ کہ اکثر لوگ کمنٹس وزارہ کر رہے ہوتے ہیں تیرے کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے اور کیمرہ من کی جو توجہ ہوتی ہے وہ کمنٹس کی بجائے جس چیز کو وہ کبرج کر رہا ہوتا ہے اس پہ اس کی ساری توجہ جو ہے وہ کوکس ہوتی ہے اس کے لئے ہم معذرت خواہ رہتا ہوں میں ہر وقت میں ہمیشہ ہر اپنی کفتگو میں ان تمام دوستوں سے میں معذرت چاہتا ہوں اور میں پھر ایک دفعہ یہ تمام ہم آپ لوگوں کے لئے آپ کی خواہشات کو پورا کردے ہوئے آپ کے چھوک کے لئے آپ کے درمیان حاضر رہتے ہیں اور آج مجھے بڑی قوی امید ہے میں ایک لاکھا کو بطر میں بھی بکڑ لیتا ہوں کچھ در کے لئے آتھ میں لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ لاکھا کو بطر لیتے ہیں یہ دل میرا نہیں کر رہا میں ہرے کو کہوں گا کہ آپ کو اس کبوتر کا پورا کلر دکھائے تو دوستو یہ لاکھے اور جو بادشاہ بریڈ کا کبوتر ہم نے پہلے آپ کو دکھایا تھا وہ آپ نے دیکھا تھا تو یہ دونوں کا کراس ہے تو دوستو پروگرام شوک سے اور آج خصوصا پنجاب میں وان ڈے ٹورنمنٹ بھی ہو رہا ہے آج شام کو دیکھتے ہیں کہ کون میدان مارتا ہے اور گزشتہ قرآن میں ابو بکر گلزارہ پجنہ والا استاد ابو بکر گلزارہ پجنہ والا جنہوں نے استاد ڈاکٹر پرید کی رہنمائی بھی ہیں جو ان کے بڑے قریبی عزیز بھی ہیں انہوں نے بڑی شاندار پر پارمز دی تھی اور سات کبوتوں کے ساتھ انہوں نے ایک آون نائنٹی منٹ آرز ٹو منٹ این ٹھرڈی ایٹھ سیکنڈ بنائے تھے کانوے گھنٹے دو منٹ اور ٹھرڈی سیکنڈ انہوں نے بنائے تھے اور میں آپ سے دور بات بھی بتانا شلوں کہ انہوں نے جالیہ اسوج میں ان کے جو ٹورنمنٹ تھے بڑے پانچ اڑانوں کے انتا ایک بھی کبوتوں نے ان اڑانوں میں ضائع نہیں ہوا اور یہی میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی کا راز بھی ہے تو دوستو لارا جی پروگرام شوک سے میاں فیصل عباس آپ جلال پور بڑھکیاں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہاں سے نیک تمناوں کے ساتھ مجھے اگلے سفر کے لیے دعا کیجئے گا اپنے کیمرہ مین ایرہ بڑھ کیمرہ لالا جی جلال پور بڑھکیاں سے میاں فیصل عباس کیمرہ یہاں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ